میں اس وقت ڈی چوک اسلامباد میں موجود ہوں یہاں پر اکتیس تاریخ کو یہاں پر بہت بڑا اتجاجی درنہ دینے جا رہے ہیں مولانا فضل رمان جو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں اور ان کے ساتھ اپوزیشن بھی ان کو سپورٹ کرے گی مسلم لیگ نون اور پاہستان پیپرز پارٹی جو پاہستان کی سب سے بڑی دو سیاسی جماعتیں ہیں تاہم یہاں پر مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میام محمد نواز شریف کی جانب سے اس اتجاجی درنے میں سپورٹ کرنے کے حوالے سے پہلے ہی لا عمل دیا جا چکا ہے اور مسلم لیگ نون بدستور قائم ہے کہ وہ مولانا فضل رمان کو سپورٹ کرے گی تاہم مسلم لیگ نون کے اندر شہباز شریف کہا جا رہا ہے جن کی ڈیل ہو چکی ہے وہ یہاں پر کچھ تذبذب کا شکار نظر آتے ہیں جبکہ پیپرز پارٹی آسف علی زرداری بھی گزشتہ روز یہ کہے چکے ہیں اوپس اوپس فضل رمان ان کے دوست ہیں اور ان کا ہنڈر پرسن سپورٹ کریں گے تاہم انہوں نے ایک بات کہہ کر یہاں پرIf کو کیتشنگی جو ہے وہ بڑھا دی ہے انہوں نے کہا کہ تمام معاملات پر مولانا فضل آمان ان کے دوستیں مگر سیاسی معاملات بلاول بٹو زرداری دیکھتے ہیں اور بلاول بٹو زرداری کی جانب سے ابھی تک کھل کر ایسی کوئی بات نہیں کی گئی ہے کہ وہ مولانا فضل آمان کے دنے میں ان کو سپورٹ کریں گے تاہم اسی حوالے سے اپوزیشن کی جانب سے ایک کیمیٹی جو بنائی گئی تھی رہ پر کیمیٹی کے نام وہ بھی وہاں پر ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پہنچے دورانی ہاؤس میں لیکن دو سیشن ہوئے ان دونوں ٹیم کے درمیان اور دونوں سیشن ان کے ناکام نظر آئے کیونکہ اپوزیشن چاہتی کہ وہ ڈی چوک اسلامباد پہ ہی اتجاج کریں مگر حکومت نے ان کو یہاں پر کہا ہوا ہے کہ آپ پریڈ گرونڈ پر اتجاج کریں وہاں پر آپ کو تمام تر سیکیورٹی اور تمام تر فیصلیٹی دی جائیں گی مگر حکومت نہیں چاہتی کہ ڈی چوک میں جو اپوزیشن کی جو سیاسی جماعتیں ہیں مولانا فضل آماند کا جو ملین مارچ ہے وہ ڈی چوک میں ہو جبکی اپوزیشن نے یہ بھی کہا ہے اگر ڈی چوک میں اجازت نہیں دی جاتی ہے تو چائنہ چوک جو ڈی چوک سے تھوڑا سا آگے ہے وہاں پر اجازت دی جائے مگر اس پر بھی حکومت انکاری ہے اور آج ممکنہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کی حکومت کی جانب سے اہم پریس کانفرنس حکومتی جو کمیٹی بنائی گئے اس کی جانب سے تین بجے پریس کانفرنس بھی دیکھنے اس میں کیا علاہ عمل دیا جا رہا ہے لیکن یہاں پر جو ڈی چوک ہے اس کو تقریباً پندرہ سے بیس دن پہلے سیل کر دیا گیا ہے اور یہ میرا کمیرمین آپ کو دکھانا چاہے تو یہ خاردار تاریں لگا دی گئی ہیں ڈی چوک جہاں پر وزیراعظم پاہستان عمران خان نے ایک سو چھپیز دن درنا دیا اور اس درنے کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا کیوں کہ آسانہ ایپی ایس ہوا اور جو عمران خان کا درنا تھا وہ منصوب کرنا پڑا تھا اور اسی تمام معاملات کو منظر رکھتے ہوئے آج اسی ڈی چوک میں جہاں پر عمران خان کنٹینر پر بیٹھا کرتے تھے جہاں پر ان کے ساتھ ان کے سیاسی دوست تائر القادری وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے لیکن آج وہی جو ریتے وہ قائم کی جاری ہے اور یہاں پر مولانا فضل رحمان آج پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ نون سمیت جو دیگر سیاسی جمعاتے ہیں ان کو لے کر دی چوک آئیں گے اور حکومت کو ٹف ٹائم بھی دیں گے اور اب تک جو ہے مولانا فضل رحمان کی جائم سے ایک ہی جو موقف ہے وہ سامنا آیا ہے کہ وزیراعظم استفاہ دے دیں لیکن حکومت یہ نہیں چاہتی کہ وزیراعظم استفاہ دے تمام معاملات پر ڈسکس ہو سکتی ہے لیکن وزیراعظم کے جو استفاہیں اس پر ڈسکس نہیں ہو سکتے یہ حکومت کی جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں پرویز کٹک اس کے سربنا ہے وہ پہلے ہی یہ بات کہے چکے ہیں لیکن اب تک جو کل دو سیشنز ہوئے مذاکراتی ٹیم کے اس میں یہاں ہم نے دیکھا کی دونوں جو فریق ہیں وہ ابھی تک جو جگہ کا تائن ہے اس سے آگے نہیں پڑھ سکے تو اب آگے کیا ہوگا کیونکہ ستائیس سے ملک بر سے جو مولانا فضل عمان جمعیت علماء اسلام کے جو کارکنان ہیں اپوزیشن کے ساتھ ہوگی ان کے کافلے رمانہ ہوں گے اور اکتیس تاریخ کو وہ اسلامباد میں پہنچیں گے اور اسلامباد ترنول خاص طور پر مولانا فضل عمان کے جائب سے گزشتہ دنوں ایک پرس کانفرنز میں کہا گیا ہے کہ ترنول ان کا مرکز ہوگا جہاں سے ملک بر سے کافلے ترنول پہنچیں گے اور ترنول سے اسلامباد میں انٹر ہوں گے اس تمام حالات کو منظر رکھتے ہوئے انتظامیہ نے بھی سکٹ ایکشن لیا ہے اور انتظامیہ کی جانب سے جو اسلامباد چوکے وہاں پر کنٹینر رکھ دیے گئے ہیں اسلامباد کے اندرونی اور بیرونی تمام جو راستے ہیں وہاں پر خاردات تارے کنٹینر رکھ دیے گئے ہیں اور کسی بھی روز آج سے دو تین دن بعد کنٹینر روڈ میں رکھ دیے جائیں گے اور اگر مولانا فضل عمان کے ساتھ حکومت کے کوئی مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو ممکنہ طور پر پریٹ گرون میں اتجاج ہو سکتا ہے لیکن مولانا فضل عمان بزید ہیں کہ وہ ڈی چوک یا چائنہ چوک میں ہی کریں گے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک بار پھر وہیں تاریخ دورائی جا رہی ہے کہ عمران خان نے جہاں پر ترنہ دیا ڈی چوک اسلامباد جس سے عمران خان مشہور ہوئے 126 دن کا ترنہ دیا اور یہاں پر حکومت کی ایک طرف سے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس ڈی چوک میں وہ کہا کرتے تھے کہ یہاں پر ہم کنٹینر پروائیڈ کریں گے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اگر اتجاج کرنا چاہے گی لیکن آج کنٹینر پروائیڈ کرنے کے بجائے کنٹینر لگا کر راستے بلا کر دیے جا رہے ہیں اور ان راستے بلا کرنے سے اسلامباد کے شہروں کیلئے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن اب دیکھنا یہ کہ حکومت اور اپوزیشن کیا فائنل ہوتا ہے تاہم اب تک یہاں پر جو اسلامباد ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے ریڈ زون ہے یہ اور ڈی چوک میں یہاں پر کھاتا تاریں اور بیریز لگا دیے گئے ہیں